اسلام علیکم دوستو کل ایک سٹیٹمنٹ آیا عمران ریاض خان کا جس میں انہوں نے تریٹ الیٹ جاری کیے خود کے لیے کہ ان کا اس وقت کیا حال ہے جبکہ اس سے قبل انصار عباسی نے اپنے کولم میں کہا کہ آرمی چیف کمجویت باجوا نے اپنے تمام کمانڈرز اور آئی ایس آئی اہلکاروں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کی شخصیت سے ملاقات نہ کی جائے کیونکہ اس سے پہلے پی ٹی آئی یہ الزام لگا چکی ہے کہ سیکٹر کمانڈر لاہور دھاندلی کروا سکتا ہے اور اس کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ تم نے پندرہ نشستیں نون لیگ کو لے کر دینی ہے یہ الزام یاسبین راشد صاحبہ نے لگایا تھا جبکہ اس کے بعد یہ بیان آیا آرمی چیف کی جانب سے کہ سب محتاط رہیں کیونکہ دیکھیں اگر دھاندلی اب ہوتی ہے تو سارا الزام اب اس کمانڈر پر لگے گا اس لیے کسی بھی مخالفت سے بچنے کے لیے ان الیکشنز کو جو کہ سترہ جولائی کو ہوں گے صاف اور شفاف ہونے چاہیے اب انصار عباسی نے یہ بیان جاری تو کر دیا لیکن یہاں کچھ سوالات اب اٹھ رہے ہیں پہلے تو آپ کے سامنے عمران ریاض خان کی ٹویٹ رکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا انصار عباسی کے اس بیان پر انہوں نے کہا کہ انصار عباسی صاحب آج کل کسی کی ترجمانی کر رہے ہیں اور انہیں خبریں کون پنچا رہا ہے سب کھل چکا ہے یہاں یہ بات نکل رہی ہے کہ اگر تو فوج نے اس بات کو باہر نکالنا ہوتا تو آئی ایس پی آر کا سہارا لیتے لیکن انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ آفیشلی نہیں دی بلکہ انصار عباسی نے یہ خبر بریک کی ہے اب یہاں دو وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یا تو یہ خبر لیک ہو گئی اور انصار عباسی نے یہ خبر میڈیا پر چلا دی یا تو اسٹیبلشمنٹ خود یہ چاہتی تھی کہ کسی کے تھرو ہی یہ خبر چلائی جائے تاکہ خبر بھی چل جائے اور خود سامنے بھی نہ آیا جائے آپ کا اس پر کیا خیال ہے یہ خبر کیوں چلائی گئی انصار عباسی کے تھرو آپ اپنی رائے نیچے کومنٹس میں دے سکتے ہیں آپ اپنی رائے نیچے کنٹس میں دے سکتے ہیں